ملہار رابزبیدار جی نے کتنی سرلطہ کے ساتھ میں اور سوج بوجھ کے ساتھ دشمنوں کا کام تمام کر دیا ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آخر کس طریقے سے ملہار رابزبیدار جی نے ان کو پٹکنی دیتی جی ہاں دیکھیں ملہار رابزبیدار جی کے ہاتھ وہ لوگ نہیں باندھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ملہار رابزبیدار جی بہت ہی سہزتہ کے ساتھ میں سرلطہ کے ساتھ میں بات کر رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے یہ انسان تو تمہارے کبجے میں ہے کچھ نہیں کہے گا آرام سے بستر سے اٹھاتے ہیں آرام سے بٹھاتے ہیں اور ملہار راو سبجار جی پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ آخر تمہیں کیا چاہیے دھن چاہیے کیا چاہیے کیا چاہتے ہو تم نہیں بتانا چاہتے تو سورجی سے ملو آدو اب وہ کہتے ہیں ہمیں مستید رہنے دیجئے آپ سب رکھیے سب پتہ سل جائے گا اور وہاں پر غلطی کر دی یوراز خندے راو کو بے سودھ کر گئی انہوں نے سوچا کہ بے ہوش ہو گیا ہے بس اس کا کھیل قتم ہے ابھی کچھ نہیں ہوگا مگر انجان تھے ملہار راو سبجار جی کی طاقت اور رن نیتی سے اسی کی بدلت ملہار راو سبجار جی نے پاسا بدل دیا اور اس کے سینکوں کو اسی کی تلواروں ساتھ میں کٹ دیا دیوی اہلیہ بھی پہنچ جاتی ہے اور یوراز خندے راو بھی پہنچ جاتے ہیں این وقت پر جب حملہ ہو رہا ہوتا ہے ملہار راو سبجار جی کے اوپر اور تینوں مل کر کے لڑتے ہیں اور کل ہم دیکھیں گے کہ تینوں نے ملہار راو سبجار جی یوراز اور دیوی اہلیہ کس ویرتہ کے ساتھ میں لڑتے ہیں اور پورے محل کو سرکشت کر دیتے ہیں دوشمنوں سے آجاد کر دیتے ہیں